جمہورین کشمیر کے لوگ کا جو مسئلہ ہے جو روزی کا مٹل ہے ان کو آپ بیزی کریں ان کو مینرٹی سلسل سے آپ سے دیں اور یہ جو حوالہ کا پیسہ آتا ہے تو میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا نیڈر ہو کر ان پر ایکشن لے کیونکہ دیکھیں کوئی فیراؤن کی فیراؤنیت نہیں چلی تو یہ کوئی خدا تو ہے نہیں جو ظلم کریں گے اور ہم باور کی اولاد ہیں تو انسی اللہ تھوڑا سا سیریس سٹیپ لینا ہو کہ ملٹری ہو چاہے دیفنس منسٹر ہو چاہے گورنمنٹ اور پرائمیسٹر سب سے میں جاؤں گا کہ یہ لوگ سے آپ ایک بار پیار سے محبت سے آپ کی ٹیم کو بھیجائے پھر یہ دیکھ لوگ آپ کے ساتھ کیسے جڑیں گے محبت آتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے ان کو آپ افیشلی یا کوئی ایسے ڈراؤ گے تو یہ لوگ سننے والے نہیں ہیں اور اس کا فائدہ جو بھی ایکس وائز ایٹ کمیٹیز کشمیر میں ہیں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں چاہے وہ پاکستان ہو چاہے جو بھی ان کے نام پر جی ہو رہیت ہو یا گلانی ہو یہ ہاں جو بھی اس کی سکلس ہو وہ مجھے کوئی لینا دینا ہے میں جانتا نہیں ہوں میں نے پاکبار میں پڑھا ہے ان کو اس لئے بڑا ہوا مر رہا ہے کہ یہ لوگ ہماری کمیٹی کو ہمارے معصوم کشمیریوں کو استعمال کر رہے ہیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اس کو انکواری کرے اور اس کو روک ہے کیونکہ پیسے کی جو فرنڈنگ ہو رہی ہے اس کو سپیشل سے سپیشل سپیشل کریں اس پہ اور اس پہ کہاں سے آ رہا ہے ان کو روک دیں گے تو ان کی فیننشلی بھوک جب بھوک جب روک جائے گی تو آٹومیٹکلی وہ کم ہو گا تو میل ہون کی سوٹ صاحب انکوم کو گورنمنٹ کو چاہیے پی ایم صاحب کو چاہیے کہ سپیشل اس کے اوپر آپ تہوجہ دے کیونکہ ہندوستان کا یہ دل ہے کشمیر اور ہمارا دل ہے ہماری جان ہے یہ بھی ہمارا دل کے ضرور ہے تو ہمیں کوئی پاکستان سے کوئی لینا دینا ہے نہیں وہ پاکستان کا کیا مسئلہ ہے ہمیں کچھ پڑھنا نہیں ہے اس کے اندر ہمارے دیش کی بات آئے گی تو ہم ضرکیں گے